ہیلو اور خوش آمدید ایک اور لیکچر میں جس میں ہم بات کریں گے کہ جاوس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں تو فنکشنز ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سیم کام کو بار بار کر سکتا ہو اور اس میں کچھ چیزیں مزید چامل ہوتی ہیں جیسے کہ فار اگزیمپل اگر میں جا کے کہوں کہ کانسول ڈاٹ لاغ اور میں یہاں پہ کہوں ہیلو ورلڈ اور اس کے بعد سپیس دے کے میں یہاں پہ ایک اور ویلیو لکھوں جس کو میں کہتا ہوں فار اگزیمپل احسن تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ہیلو ورلڈ ایسا یہاں پہ لکھاوا گیا اب اگر مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد فار اگزیمپل مجھے یہاں پہ کرنا ہے کانس نم 1 ایکول سو 5 کانس نم 2 ایکول سو 6 اور مجھے کرنا ہے کانس ریزلٹ ایکول سو نم 1 پلس نم 2 اور پھر مجھے ایک اور کانسول لاغ کرنا ہے جس میں میں کہوں گا کہ ریزلٹ اس کے بعد میں نے سپیس دیا اور میں نے کہا یہاں پہ ریزلٹ اب اگر آپ کو یاد ہو تو اگر ہم کسی سٹرنگ اور نمبر کو ملا دیتے ہیں یا جمع کرتے ہیں یا ایڈ کرتے ہیں تو وہ نمبر بھی سٹرنگ بن جاتا ہے اور یہاں پہ آ جاتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 11 جو ہے وہ سٹرنگ کا پارڈ بن گیا اگر مجھے یہی کام تین دفعہ کرنا ہو تو میں کیا کروں گا تو اس کے لئے مجھے یہ کام کرنا پڑے گا کہ مجھے اس کو کوپی پیس کرنا پڑے گا اس طریقے سے لیکن اب اس میں ایک پرابلم ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ میں ایک ہی ویریبل کو یعنی کہ نم1 کو دوبارہ سے ڈیکلیئر نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کو پہلے سے ڈیفائن کر چکا ہوں تو ایک اور نم1 نہیں آسکتا ایک اور نم2 نہیں آسکتا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سیم کام ملٹیپل ٹائمز کرنا ہوتا ہے فنکشن کے لئے آپ فنکشن کا کیورڈ لکھتے ہو کہ میں ایک فنکشن بنانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ اس فنکشن کا نام دیتے ہو آپ کہتے ہو my function اور اس کے بعد آپ use کرتے ہو small bracket اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم curly brackets use کرتے ہیں اب یہ جو آپ کو پوری چیز نظر آ رہی ہے یہ پورا کہلاتا ہے فنکشن block اور فنکشن block سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورا code جو بھی بیچ میں یہاں پہ لکھا ہوگا اس سم کو ہم کہتے ہیں فنکشن block اور اس کے اندر جو بھی code لکھا جائے وہ فنکشن execute کرتا ہے جیسے کہ اگر میں اب جاؤں یہاں پہ تو میں جا کے وہی code جو میں نے ابھی لکھا تھا وہ میں paste کر سکتا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس function کے اندر یہ سارا کام ہوگا اور function اسی طریقے سے ہے کہ میں نے اپنے دوست کو کوئی کام دیا اور میں نے کہا کہ تم نے یہ یہ چیزیں کرنی ہے پہلے یہاں جانا ہے پھر یہاں جانا ہے پھر یہاں جانا ہے اب میرے پاس وہ دوست ہے کہ جس کو جب بھی مجھے وہ کام کروانا ہوگا تو میں اس دوست سے بات کروں گا تو اسی طریقے سے یہ function بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم نے functionality لکھی بیا یا کچھ code لکھا ہے اور جب جب ہمیں یہ code چلانا ہو تو ہم اس function کو بلا سکتے ہیں یا ہم اس function کو call کر سکتے ہیں javascript کی زبان میں یا programming language کی زبان میں اگر ہم کسی function کو call کرتے ہیں تو اس function کی calling کو ہم کہتے ہیں invocation یا function invoking یا invoke the function آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ ہم اس function کو invoke کر رہے ہیں اس function کو call کر رہے ہیں اگر ہم صرف یہ code run کریں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اس function کو define کیا ہے یا declare کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ function بنا دیا ہے لیکن یہ function ابھی تک ہم نے execute نہیں کیا یا اس function کو چلایا نہیں ہے اگر ہم for example کسی variable کی value لیں اگر ہم یہاں لیں cons name equals to one two three یا یہاں پہ string میں one two three four لے لتے ہیں ہم تو ابھی ہم نے اس variable کے اندر value ڈالی ہے یعنی کہ اس function کو declare کیا اور اس کی value اس کے اندر ڈال دی اب میں اگلی line پہ جا کے اس variable کے ساتھ کچھ کر سکتا ہوں کہ میں نے اس کو log کر لیا for example یا میں نے کوئی اور کام perform کیا تو میرے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ اگر میں ہٹا دوں تو یہاں پہ میرے پاس console log بھی آ گیا اسی طریقے سے اگر function کو دیکھا جائے تو function کی declaration کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف function یہاں define کیا ہے کہ یہ function ہے جو کہ یہ کام کرے گا اب کب کرے گا جب ہم اس function کو اصل میں call کریں گے یا invoke کریں گے تو invocation کے لیے ہم ہمیشہ صرف function کا نام لکھتے ہیں اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم call کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کیا کام کیا اس نے یہ پورا code execute کیا جس کے نتیجے میں پہلے console log یہ ہوا اور اس کے بعد اس نے result بھی console log کر لیا اس طریقے سے اب اگر میں اس میں code میں جا کے کچھ بھی change کروں جیسے میں اس کو 6 اور 6 کر دیتا ہوں کیونکہ میں یہ function یہاں پہ invoke کر رہا ہوں اسی لیے یہ code دوبارہ سے run ہوگا اور یہاں پہ آگے میرے پاس اب جو value آگئی ہے تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اگر کسی function کے اندر کے code کو execute کرنا چاہتے ہیں چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس function کو invoke کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم invoke کر رہے ہیں function ٹھیک ہے اب مزے کی چیز یہ ہے کہ یہی کام میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی کر سکتا ہوں اور میرے پاس وہ اتنی دفعہ چل جائے گا پہلے ہم چلا رہے تھے اس کو ایک دفعہ ٹھیک ہے اب ہم نے ایک اور دفعہ اگر اس کو پیس کر دیا تو اب یہ دو دفعہ چل رہا ہے اگر میں ایک اور دفعہ کروں تو تین دفعہ چل رہا ہے اور اب ہمارے پاس وہ مسئلہ بھی نہیں آرہا کہ آپ دوبارہ number one number two کو declared نہیں کر سکتے اس کا ایک reason ہے جو کہ میں بتاؤں گا لیکن جو interesting چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک function کو کتنی بھی دفعہ invoke کر سکتے ہیں یا ہم کہتے ہیں function کو call کرنا تو ہم function کو کتنی بھی دفعہ call کر سکتے ہیں اور وہ ہر دفعہ جا کے نئے سیرے سے اس کے اندر کے code کو execute کرتا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے اب ایک سوال یہ کہ ہمارے پاس یہ جو number one number two ہے یہ پہلے تو بڑے مسئلے کر رہا تھا جب ہم copy paste کر رہے تھے لیکن اس function کے اندر جب ہم نے اس کو لکھا ہے تو پھر multiple time run کرنے پہ یا جب میں اس کو دو دفعہ function run کرتا ہوں تو پھر یہ کیوں نہیں کہتا کہ بھائی آپ نے number one اور number two جو ہے وہ پہلے سے بتایا ہوا ہے اس کا reason یہ ہے کہ یہ function جب جب run ہوتا ہے تب تب ہمارے پاس ہر line execute ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ جب یہ function آپ نے یہاں پہ call کیا ہے تو اس وقت یہ پہلے آئے گا console log کرے گا پھر ایک نیا variable بناے گا number one پھر number two پھر اس کا result والا variable بنا کے دونوں چیزوں کو execute کر کے اس کی value اس میں ڈالے گا جو کہ 12 بن جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ console log کرے گا اور جیسے ہی یہ function execution ختم ہو جائے گی اس line کے بعد تو یہ سارے variables جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ exist نہیں کرتے یعنی کہ جب ہمارا compiler اس line کو execute کرنے کے نتیجے میں یہ سب run کر چکا ہوگا اور نئی line پہ آئے گا تو اس وقت تک یہ سارے variables destroy ہو جاتے ہیں اب جب ہم دوسری دفعہ یہ function execute کر رہے ہیں تو یہ دوبارہ یہاں پہ آئے گا پہلے console log کرے گا پھر ایک نیا variable create کرے گا پھر یہ نیا variable create کرے گا اور پھر یہ سارے چلائے گا تو کیونکہ اگلی دفعہ آنے پہ پچھلی دفعہ والا variable نہیں کرتا exist اسی لئے اس چیز میں کوئی problem نہیں ہے ہاں اگر میں یہ کام کروں کہ میں اس کو copy paste کر کے اسی function کے اندر ایک اور دفعہ declare کروں یعنی کہ اس function کے اندر تو مسئلہ ہوگا تو یہ error دینا start کر دے گا چیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے identified number one has already been declared اور یہ declare ہوا ہوا ہے اس block کے اندر اگر ہم block کو دیکھیں تو یہ اس curly bracket سے شروع ہو رہا ہے اور اس curly bracket پہ ختم ہو رہا ہے جس کا مطلب میں اس کے اندر یہ کام نہیں کر سکتا ہاں اگر میں اس block کے باہر جا کے کچھ کرنا چاہوں تو میں ضرور کر سکتا ہوں جیسے کہ اس پورے function کے بعد جا کے اگر میں یہاں پہ اس کے بعد بھی یہ لکھنا چاہوں تو اب مجھے کوئی problem نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں کوئی error نہیں آرہا لیکن اگر میں دوبارہ سے یہ کام کروں کہ copy paste کر دوں تو اب وہ بولے گا نہیں 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 آپ یہ کام نہیں کر سکتے number one دوبارہ سے declare نہیں ہو سکتا تو ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ یہ کہ function declare کیسے ہوتا ہے function کو invoke یا call کیسے کیا جاتا ہے اور function کے اندر جو variables ہیں وہ کس طریقے سے declare ہوتے ہیں اور ایک ہمارا lecture ہوگا scope کا تو ہم اس میں scope کی بعد میں بات کریں گے لیکن اگر میں short form میں بتاؤں تو اس variable کی جو life ہے کہ یہ کب تک زندہ رہتا ہے یا اس کو ہم scope بھی کہتے ہیں وہ صرف اس function کے اندر کی ہے کہ جس دورانیے میں یہ function declare ہو رہا ہوگا sorry جس دورانیے میں یہ function invoke ہوگا یا call ہو رہا ہوگا اس دورانیے میں یہ سارے variable بنیں گے اور اس کے بعد destroy ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اگر میں یہاں پہ in variable کو یہ کہوں کہ یہ ایک local variable ہے یعنی کہ local variable to this function یعنی کہ اس function کے لیے یہ local variable ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہم آگے کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ local اور global variable میں کیا فرق ہوتا ہے لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا اب ایک interesting چیز ہر function جو ہے وہ دو کام کر سکتا ہے اصل میں تین کام کر سکتا ہے پہلی چیز تو یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ code execute کر سکتا ہے یہ بات تو ہمیں سمجھ آگئی دوسری چیز یہ کہ ہر function کچھ چیزیں accept کر سکتا ہے جیسے کہ میں اگر اپنے دوست سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یار تم نے ایک بندے کو call کرنی ہے تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ یار وہ بندہ کون ہے جس کو تم نے call کرنی ہے اس کا مجھے phone number دے دو تو اب اس چیز پہ depend کرتا ہے کہ میں اس کو کون سا phone number دوں جس کو وہ call کرے یا جس سے وہ بات کرے گا بندہ تو اسی طریقے سے let's say کہ ہمارا یہ جو function ہے یہ ہوتا sum function یا sum of two numbers یہ اگر function کا نام ہے اور اگر اس کو میں یہاں پہ جا کے declare کروں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی number one بھی ہے number two بھی ہے اور اس کو جمع کر کے اس کا result بھی دیتا ہے میں اس hello world کو یہاں سے اٹھا رہا ہوں تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس code کو غور سے دیکھو تو تو interesting چیز یہ ہے کہ یہ sum of two numbers ہمیشہ چھے اور چھے کو جمع کرتا ہے یا اگر میں یہاں پہ آٹ کر دوں تو اس کو جمع کرتا ہے لیکن میرے پاس یہ possibility نہیں ہے کہ میں different numbers کو جمع کر سکوں اس sum of two numbers میں ٹھیک ہے یا میں الگ الگ values دے سکوں تو ایک function کی یہ possibility ہوتی ہے کہ وہ لیتا ہے کچھ arguments ٹھیک ہے اور arguments یا آپ اس کو کہتے ہو parameters یہ کیا چیز ہوتی ہے کوئی بھی چیز ایک function کی execution کے اندر اگر آپ کو چاہیے dynamic یعنی کہ کبھی میں چھے اور آٹ کو جمع کر رہا ہوں کبھی میں دو اور تین کو جمع کروں کبھی میں ایک اور پانچ کو جمع کروں تو اب یہ جو values ہیں یہ change ہو گئی کہ یہ dynamic ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر میرا program ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو enable کرے یا اس چیز کو allow کرے کہ dynamic variables ہوں تو ان dynamic variables کو ہم لے لیتے ہیں arguments میں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہاں پہ hard code کریں ہم اس کو comment out کریں گے اور اب ہم کہیں گے کہ یہ number 1 number 2 میں یہاں پہ code نہیں کروں گا یا اس کی hard coded value 6 اور 8 نہیں دوں گا بلکہ یہ ہوں گے arguments اور اس کو میں یہاں پہ نام change کر کے کہہ رہا ہوں number 1 اور number 2 distinction کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہم نے number 1 number 2 بولاو تھا میں arguments کا کچھ بھی نام دے سکتا ہوں ضروری بات یہ ہے کہ یہ arguments یا parameters بھی variable ہی ہیں جیسے یہ ایک variable ہم declare کر رہے ہیں const یہ بھی ایک variable ہے لیکن مزے کی چیز یہ ہے کہ اس کی value ہم hard code نہیں کرتے بلکہ جو بھی اس function کو call کرے گا وہ call کرتے وقت بتائے گا کہ number 1 کی کیا value ہے اور number 2 کی کیا value ہے یہ interesting چیز ہے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کبھی میں sum of 2 numbers کو 6 اور 6 کے ساتھ call کروں گا کبھی میں اس کو 1 اور 4 کے ساتھ call کروں گا کبھی میں کسی اور value کے ساتھ call کروں گا تو جو بھی اس function کو call کرے گا وہ اس وقت ان دونوں چیزوں کی یا ان دونوں variables کی value بتائے گا کہ number 1 کیا ہے اور number 2 کیا ہے اور ہمارا کام code کا صرف یہ ہے ہے کہ وہ اس number 1 کو اور اس number 2 کو add کر دے آپس میں ٹھیک ہے تو یہاں تک آئی think آپ کو بات سمجھا گئے ہوگی اب ہمارا code جو ہے وہ کہیں پہ بھی fixed values کے ساتھ کام نہیں کر رہا یعنی کہ یہ 6 نہیں ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی number دے سکتے ہیں تو جب ہم اس function کو invoke کرتے ہیں تو جس sequence میں یہ arguments یا parameters ہم نے یہاں بتائے ہوئے ہیں کہ پہلا argument number 1 کہلائے گا اور دوسرا argument number 2 کہلائے گا تو جب ہم اس sequence میں values دے سکتے ہیں جیسے میں یہاں کہہ سکتا ہوں number 3 کہلائے گا اور number 2 جو ہے وہ 5 کہلائے گا تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا فوراں سے result کیا گیا 8 آگیا اب یہ کیسے آگیا جب یہ sum of two numbers execute ہوا تو یہ 3 چلا گیا یہاں پہ اور یہ کیسے ہوا جب یہ function execute ہوا ہے تو یہ 3 چلا گیا as a number 1 اور یہ 5 چلا گیا as a number 2 تو یہ بن گیا 3 اور یہ بن گیا 5 اس طریقے سے جب پھر یہ یہاں تک پہنچا اور result کو calculate کرنے لگا تو اس میں ہمارے پاس یہ بن گیا number 3 اور یہ والا بن گیا number 5 اور جب ان دونوں کو جمع کیا تو ہمارے پاس 8 آگیا اور یہاں پہ اس نے کہا result is 8 اور اس کو اس طریقے سے دی کہ ہم کوئی بھی value provide کر سکتے ہیں اور یہ ان کو جمع کر دے گا اور ہم result بھی دے دے گا تو بجائے اس کے کہ ہم میسیج یہاں پہ پاس کر سکتے ہو کہ میں کوئی میسیج دوں گا اور اس میسیج کو بھی یہاں پہ کانسول لگ کر سکتے ہو تو یہ آپ کے اوپر ہے کتنے آرگیومنٹ سے آرگیومنٹ پھر جب آپ اس کو میسیج تو یہ فرس سیکنڈ تھرڈ فورت فورت آگیومنٹ اگر میسیج ہے تو میں میسیج میں کوئی سٹرنگ دے سکتا ہوں میں یہاں پہ سکتا ہوں میرے پاس یہ میسیج کو بھی یہاں پہ ایڈ کروا سکتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے دوسرے کے اندر لیکن پہلے کیس میں میسیج بھیج رہا ہوں یہاں سے تو یہ میرے پاس یہاں پہ لگ ہو گیا آ رہا لیکن دوسرے کیس کے اندر کیونکہ میں میسیج نہیں بھیج رہا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں 3 بھیج 5 بھیج 0 اور یہ string یہاں پہ میں صرف 1 اور 9 بھیج یعنی کہ number 1 number 2 بھیج یہ دونوں میں نے نہیں بھیج کیونکہ میں نے میسیج نہیں بھیج جا تو وہ undefined ہو گیا اور undefined یہاں پہ اس کے میرے پاس دوسرے والے میں result آیا جو کہ 10 پھر ایک space آ گیا جو کہ یہ رہا اور message کیونکہ undefined تھا اس لئے یہاں پہ undefined آگیا تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ arguments کس طریقی سے کام کرتے ہیں اب جو آخری چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ return آپ کسی بھی function ہو سکتا ہے وہ undefined ہو سکتا ہے null ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا سب سے آسان طریقہ چیک کرنے کا ہے یہ کہ میں جا کے یہاں پہ بولا function اور میں نے کہ function 2 اب اس function کے کچھ بھی argument بھی ہو سکتے ہیں آپ یہاں پہ a b c argument لے سکتے ہو آپ x y argument لے سکتے ہو آپ کی مرضی ہے لیکن جو بات میں بتانے والا ہوں وہ ہے return کی میں یہاں سے return کر سکتا ہوں کوئی بھی value اگر میں یہاں پہ کہوں null تو اس کا مطلب ہے اب میں اس function سے value return کر رہا ہوں وہ value ہے null تو کوئی بھی اگر اس function کو invoke کرے function to ڈال دوں تو یہ پہلے اس function کو execute کرے گا دیکھے گا کیا یہ return کر رہا ہے تو جو چیز بھی یہ return کر رہا ہے اس کو یہ console log کر دے گا اس کو اگر میں دو step میں توڑ تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ میں کہ const function result میں ایک variable بنا رہا ہوں function result اور میں اس میں assign کر رہا ہوں اس invocation کو اس function call کو اس کا مطلب یہ ہے کہ compiler آئے سب سے پہلے یہاں پہ سب سے پہلے جب وہ اس line پہ آئے گا تو وہ ایک نیا variable declare لیئر کرے گا پھر اس کے بعد وہ فوراں سے دیکھے گا اس function کو execute کر دیکھتے ہیں اس کی value کیا ہے وہ جیسے ہی اس function کو execute کرے گا compiler جائے گا اندر اور دیکھے گا اس function کی body جو ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے اندر ایک line of code لکھا یہاں پہ console log ہو جائے گی اگر ہم نے اس variable کو نیچے لکھا ہوا ہے تو اگر میں جا کے یہ function result کو console log کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کی value کیا ہے null اگر میں return 2 کر دوں تو value کیا return ہو رہی ہے 2 اگر میں 3 کر دوں تو یہ 3 return ہو رہی ہے تو وہ ہی کام ہو گا کہ function execute ہو گا اس value بن جائے 3 3 یہاں پہ assign ہو جائے گا اور assign ہو کے پھر میرے پاس نیچے یہاں پہ log ہو جائے گا اگر میں کچھ بھی return نہ کروں تو by default جو function return کرتا ہے undefined آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کچھ بھی return نہیں کر رہا لیکن ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ undefined return کر رہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم return نہیں کر رہے آپ null return کر سکتے ہو آپ کوئی number return سکتے ہو کوئی string return کر سکتے ہو جیسے کہ s n آپ چاہو تو array return سکتے ہو جس میں آپ a b c کی strings رکھ سکتے ہو فار example تو یہ array return کر رہا ہے آپ چاہو کوئی object return کر سکتے ہو name احسن کر کے تو یہ ایک object return ہو گیا تو یہ آپ کے اوپر ہے اگر مجھے یہ کام کرنا ہے کہ sum of two numbers کرنا ہے لیکن بجائے اس کے کہ میں console log کروں اس کا result function کے اندر ہی میں چاہ رہا ہوں کہ console log نہ کروں بلکہ بس یہ کروں کہ x plus y return کر دوں تو اب اس case کے اندر اگر function two call کروں x اور y کے ساتھ تو وہ result دے گا اب یہ not پہلے declare کرے گا پھر اس کے بعد یہ جائے گا اس variable میں value ڈالی کیا جارہی ہے equals کا sign ہے پہلے مجھے دیکھنا ہے اس کی کیا value ہے تو وہ اس function کو execute کرے گا ان دو values کے ساتھ 1 اور 3 یہ دونوں values جا کے یہاں پہ fit ہو جائیں گی x ہمارے پاس بن جائے 1 اور ہمارے پاس y کی جو value آ جائے 3 3 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جائے گا function کی body کے اندر body جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کی body دیکھیں تو اس ریٹرن ہو رہی ہے اس function سے تو وہ یہاں پہ آ جائے گی اور اس کی value بن جائے گی for execution کے بعد جب یہ value for بن جائے گی تو value for چلی جائے گی اس function result کے variable میں اور جب یہ value یہاں پہ چلی گئی ہے تو اور ہم کر رہے ہیں console log function result تو value for جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے as a result ٹھیک ہے تو اس طریقے سے javascript کی execution کام کرتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کسی بھی function سے اگر value return کرتے ہو تو اس کی evaluation کا part بن جاتی ہے اگر آپ اس کو assign کر رہے تو جو بھی کریں کہ ہم directly console log کر دیں اس کا مطلب بھی exactly same آپ دیکھ رہے اس کا same output آ رہے ہے اس کا reason یہ ہے کہ کسی external variable کی ضرورت نہیں ہے console log کرو اس چیز کو جب اس چیز کو console log کیا جائے گا تو پہلے اس کی execution ہوگی again یہ جائے گا اس function کو call کرے گا 1 جو ہے وہ x ہو جائے گا 3 جو ہے وہ y ہو جائے گا ان دونوں کی value ملکے 4 آ جائے گی یہ value return ہوگی تو اس function کی value بن جائے 4 جب اس کی value 4 بن جائے گی تو پھر یہ console log execute ہوگا اور اس value 4 کو log کر دے گا just like this تو i hope کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی جس میں ہم نے بات کی کہ function itself کیا ہوتا ہے اس کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ code لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد function کو invoke کس طریقے سے کیا جاتا ہے using small brackets function کے اندر arguments ہوتے ہیں اور ان arguments کو ہم pass کر سکتے ہیں جب ہم function call کر رہے ہوں اور finally ہم function سے optionally کچھ return کر سکتے ہیں جہاں ہمیں اس کی ہوا تو اب اس سے فائدہ ہی ہو گیا کہ اگر میں اس function کو sum کا function کہتا ہوں تو sum کا function صرف وہ ہی کام کرتا ہے جو اس کا نام ہے جو کہ جمع کرنا اور یہ programming کے اندر ایک اچھی چیز سمجھے جاتی ہے کہ اگر جو function کا نام ہے وہ وہ کام کر رہا ہے تو یہ best possible scenario ہے کیونکہ اگر میں sum کے اندر console log بھی result کر رہا ہوں تو وہ صرف جمع نہیں کر رہا بلکہ اس کو console پر print بھی کر رہا ہے تو اگر sum function صرف sum ہی کرتا ہے یا subtraction function صرف subtraction ہی کرتا ہے تو یہ best case scenario ہے function کو ایک ہی کام کر نا چاہیے عام طور پر ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں میں سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے آخر تک دیکھ لیا تو اس پر کومنٹ کیجئے کہ میں یہ ویڈیو آخر تک دیکھ چکا یا کورس بلکل مفت ہے تو آپ کے کومنٹ سے اس ویڈیو کو آگے تک پہنچنے میں بہت زیادہ ہیلپ ہوگی تو اس ویڈیو کو یہ پر ختم کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں